بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں اور میں نے لازٹ ٹائم جب اس کو پڑھا تھا تو تھوڑا سا ہسٹری میں نے اس کو پڑھایا تھا ان فیکٹ میں بھی تھوڑا سا ٹائر تھا تو آج میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کو سمجھ آجائے آپ اس میمورینڈم کو ایک ایگزیمپل سے سمجھ سکتے ہیں ایگزیمپل آپ مائن میں یہ رکھیں کہ ایک ایمپلائی ہے آپ کا دو ارگنیزیشنز ہیں ایک گورنمنٹ ہے جی ایک ہے اٹانومس باڈی اٹانومس باڈی ایک گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ کا ایمپلائی ہے اس کا نام ہے مسٹر غلام ٹھیک ہے جی مسٹر غلام اور جو اٹانومس باڈی کا ہے اس کا نام ہے مسٹر علی اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹانومس باڈی پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اٹانومس باڈی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیمی گورنمنٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کا آل ان آل جو ورکنگ ہوتی ہے اس کی جو ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے یا اس کی جو آل ان آل اس کی جو اکاؤنٹی بلیٹی وغیر سارا کچھ ہوتا ہے اس کا الگز ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا گورنمنٹ اس کو فنڈنگ وغیرہ کر سکتی ہے لیکن اس کا گورنمنٹ اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ایمپلائی نہیں ہوتا اس کی ریکروٹمنٹ اس کی فینانسنگ وغیرہ سارا کچھ اس کا اپنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی اٹانومس باڈیز گورنمنٹ بنا سکتی ہے جن کو فنڈنگ وغیرہ خود کرے لیکن پھر بھی اس کی ایڈمیسٹریشن وغیرہ اس کی اپنی ہوگی اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آفس میں گورنمنٹ کے کسی آفس میں کسی کیڈر میں کسی ایک خاص جو ایکسپرٹ ہے اس بندے کی کمی آجائے آفسر کی کمی آجائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا بندہ کسی اور جگہ سے لے سکتی ہے اور اس کے لئے اس کو ایک جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے لئے ریکوزیشن کرنا پڑتی ہے دوسری منسٹریز سے یا منسٹریز میں اگر نہیں ہے تو اٹانومس باڈی کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں فیننس کا بندہ یا ہمیں ایڈمیسٹریشن کا کوئی بندہ یا کوئی ٹیکنیکل ایریہ کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے اور ہمیں دیں تو اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اٹانومس باڈی سے بھی بندہ مانگ سکتی ہے اور اسی طریقے سے اگر اٹانومس باڈی میں کوئی اس طریقے سے گیپ آ جائے ان کا پرانا افسر کوئی جو ہے ہیڈ ہے وہ ریٹائیڈ ہو جائے اس کی ڈیت ہو جائے تو اس کی ویکنسی آرد اس طور پر فیل کرنے کے لیے یا پرمنٹ طور پر بھی سام ٹائم لانگ عرصے کے لیے بھی اگر ان کو چاہیے تو وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے مانگ سکتی ہے اب لیٹس پول گورنمنٹ سیکٹر میں بندے کی ضرورت ہے تو وہ اٹانومس سے لے گی تو مسٹر علی اٹانومس سے گورنمنٹ کی طرف آ جائے گا اور اٹانومس باڈی کو کوئی ایمپلائی چاہیے تو گورنمنٹ کا جو ایمپلائی مسٹر غلام ہے وہ مانگے گی اٹانومس باڈی تو مسٹر غلام گورنمنٹ سے اٹانومس باڈی کی طرف چلے جائے گا اچھا یہ تو بات ہوگی کہ گورنمنٹ کا بندہ اٹانومس میں کیسے جاتا ہے اور اٹانومس باڈی کا بندہ گورنمنٹ میں کیسے جاتا ہے وہ proper channel ہوتا ہے یعنی دونوں جو department سے بندہ move کر رہا ہے ان بندوں کی بھی ویش ہونے چاہیے اور دوسرے نمبر پہ جو heads of department ہے ان کی بھی mutual understanding ہونے چاہیے اور وہ اس چیز کو accept کریں اور approve کریں یہ تو ہو گیا movement ایک department سے دوسرے department میں اب ان کی pension contribution کا جو طریقہ کار ہے وہ میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ let's suppose ایک پاکستانی ہے اور اس کے دو دوست ہیں ایک دوست اس کا European کسی country میں رہتا ہے اور ایک اس کا دوست بنگلہ دیش میں رہتا ہے اچھا کچھ ہوتا یوں ہے کہ کوئی event ہوتا ہے اس کی celebration ہوتی ہے let's suppose کوئی بھی event ہوتا ہے اس کی birthday ہوتی ہے یا اس کی اپنی marriage ہوتی ہے یا کچھ بھی ایس آئیش ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو بلائے اچھا اس کے دوست یہ جو باقی دوست بھی ہوں گے جو within پاکستان رہ رہے ہیں اور اگر کوئی اس کا باہر کا دوست ہے تو ان کو وہ ایکسٹرا کیر کرے گا جب بلائے گا تو سوچے گا کہ ان کی نارمل ڈائیٹ کیا ہے اور وہ کیا کھاتے ہیں let's suppose اگر بنگلہ دیش کا ہے تو وہ اتنی گندم کی روٹی نہیں کھاتے وہ کیا کرتے ہیں وہ چاہوال کھاتے ہیں اب اگر اچھا مہمان نواز ہوا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ان لوگوں کی نارمل ڈائیٹ کیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ ٹھیک ہے ایکسٹرا سروسز بھی دے لیکن جو ان کی نارمل ڈائیٹ ہے وہ اس کی خوراک میں ضرور شامل ہو یعنی اگر اس کا پیٹ چاہتا ہے کہ بھرے وہ ادھر تو اس کو چاہوال کھلائے گا ان کی زیادہ یوز کرتے ہیں ڈائیٹ وغیرہ تو تب ہی وہ سیٹسفائی ہوگا تو سیم اس طریقے سے ہے اگر فض گیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پینشن کنٹیبیوشن کا رول ہے پینشن کنٹیبیوشن اس کو ملتی ہے تو وہ جب گورنمنٹ سے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا تو اس کو ملنی چاہیے اب جو آٹانومس باڈی کا بندہ ہے اگر اس کو ادھر نہیں مل رہی تو ادھر بھی نہیں ملے گی اگر ادھر مل رہی ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ملے گی تو یہ دونوں کی شرائط پوری ہونا ضروری ہے پینشن کنٹیبیوشن اس کے علاوہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پینشن کنٹیبیوشن انفیکٹ ہوتی کیا ہے بھئی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں انٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ جاب آپ کو ملتی ہے تو آپ کو جو ایک سیلری مل رہی ہوتی ہے اس میں بیسک سیلری کا کچھ خاص پرسنٹیج وہ کنٹیبیوٹ وہ بتایا نہیں جاتا دکھایا نہیں جاتا لیکن وہ گورنمنٹ نے رکھا ہوتا ہے کہ اس گریڈ کا بندہ ہو تو اس کو اتنا اس کا کنٹیبیوشن ہوگا اگر دوسرا ہے تو اس کو اتنا کنٹیبیوشن ہوگا تو اس کا کچھ کنٹیبیوشن اس کی پیے سے نکال لیا جاتا ہے اور وہ ریزر و رکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ جتنے بھی ایمپلائیز رکھتی ہے ان کے اس فنڈ میں فرز گیا ایمپلائی پانچ سو کنٹیبیوٹ کرتا ہے تو گورنمنٹ بھی اپنے فنڈ سے اس میں پانچ سو ڈالتی رہتی ہے تو اب اس کا کتنا ہو گیا کنٹیبیوشن ایک ہزار اب اس کا جو ہے یہ ریکوری ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے سروسز بھی وہ دیتا رہتا ہے تو الٹی میٹلی جب اس کی سروس پوری ہوتی تو اس کے یہ فنڈ بہت سارے ہو چکے ہوتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو جو پینشن مل رہی ہوتی ہو ان فیکٹ وہ اس کے فنڈ پڑے ہوتے ہیں بینک میں پڑے سٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوں یا کہیں پہ بھی پڑے ہوں تو وہ ان پہ جو انٹرسٹ وغیرہ ہے وہ اس کو پینشن کی فارم میں ملتا رہتا ہے تو اس لیے اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ اٹانمس بارڈی میں چلا جائے تو اس کی جو ریکوری پہلے ہو رہی ہوتی تھی جو گورنمنٹ کو سروسز دے رہا ہوتا تھا اب تو وہ سروسز اٹانمس بارڈی کو دے رہا ہے تو اٹانمس بارڈی کو جو وہ سروسز دے رہا ہے تو اس کی پینشن کی کنٹیبیوشن جو ہے ایک تو اس سے بھی ریکوری کی جائے گی جو اس کا پورشن ہے دوسرے نمبر پہ اٹانمس بارڈی جس کو وہ بندہ ادھار دیا گیا اس سے بھی ریکوری کی جائے گی تاکہ اس کی گورنمنٹ سیکٹر میں پینشن کمپلیٹ ہو تو اگر ان کیس اٹانمس بارڈی کا بندہ گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر اس کو اس آرگانیزیشن میں جس میں وہ سروسز دے رہا ہے تو اس کو اس کی پینشن کنٹیبیوٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو پے کرے گی اٹانمس بارڈی کو اور اس سے بھی جو اٹانمس بارڈی ریکوری کرے گی تاکہ اس کی پینشن وغیرہ کے معاملات ہوں تو یہ سارا سینیریو ہے اس پوری میمورینڈم میں جو کہنے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ ذرہ اس کو پڑھتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھا جائے گی سبجیکٹ اس کا ہے پیمٹ آف پینشن کنٹیبیوشن فار سرویس رینڈرڈ تو دی گورنمنٹ بائی ایمپلائیز آف آٹانمس سمی آٹانمس اور اورگینیزیشن اب اس میمورینڈم میں اس حصے میں صرف گورنمنٹ سیکٹر کو جو گورنمنٹ کو آٹانمس بارڈی کا بندہ سرویسز دے رہا ہے اس کی بات کی جاری the undersigned is directed to state that in the case of گورنمنٹ سرویس sent to foreign service to آٹانمس سمی آٹانمس اورگینیزیشن پینشن contributions at the prescribed rates are recovered from those organization for the period of their deputation یعنی کہ ایک بندہ گورنمنٹ قطاع اس کو deputation پہ کسی اور organization میں بھیجا تو جو پہلے گورنمنٹ contribute کر رہے ہوتی تھی اب اس آٹانمس بارڈی سے recovery کی جائے گی on the other hand there have been cases in which the government had to acquire اچھا اگر گورنمنٹ had to acquire the services of certain employees of semi autonomous organization for specified period اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ autonomous بندے کسی کی services لے تو پھر کیا ہوگا there have also been cases where the autonomous semi autonomous organization had to acquire the services of some experience from the government اب جیس طریقے سے گورنمنٹ بندہ لیتی ہے اس طریقے سے autonomous بارڈی بھی گورنمنٹ کا بندہ لیتی ہے who later on were advised to resign from the government service in order to become regular employees of the borrowing organization concerned اور یہ ہوتا ہے کہ regular اور permanent بندے کو رکھنے کے لیے وہ گورنمنٹ organization سے resign کا دیتا ہے the question as to how the period of service rendered under the government in such cases should be treated for the purpose of grant pension by the autonomous organization concerned has been under the consideration of government for some time past بات یہ کہی گی ہے کہ جو گورنمنٹ بندہ autonomous میں گیا تو جو اس نے service گورنمنٹ کے under کی تھی اس کے ساتھ کیسے treat کیا جائے گا تاکہ اس کو autonomous organization جس میں وہ جا رہا ہے اس کو pension regularly مل سکے it has now been decided that such cases should be dealt with within the following manner تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس حساب سے ان کو treat لیے اس concern department یعنی autonomous government autonomous body کو pay کرے گی condition کچھ لگائی کہ کس condition پہ یہ اگر پوری ہوتی ہیں تو government اس autonomous body کو pay کرے گی the appointment of the individual concern in the government department on deputation was made with the consent of the head of autonomous organization and with the approval of competent authority in the government department concern یعنی کہ دونوں department کے جو head ہیں ان کی proper understanding اور consent منظوری کے بعد ہونی چاہیے in accordance with the normal procedure for making such appointments دوسرے نمبر پہ ہے the regular employees of autonomous organization concerned are entitled under the specific rules of the organization for the purpose to same benefit of pension as are admissible to the civil servants of the federal government and the employees concerned had rendered qualifying service of the pension in his parent organization before his appointment on deputation in the government department concerned اب یہ بات کہی گیا ہے کہ جو بندہ autonomous باڈی سے گورنمنٹ سیکٹر میں آیا تھا اب یہ ہے کہ پہلے اس نے service qualifying service یعنی ٹھیک ٹھیک service اس نے پہلے اپنی organization میں کی ہو دوسرے نمبر پہ اس کو وہ benefit جو federal government کے implies گوتے ہیں وہ اس کو بھی لاغو تھے اس autonomous organization میں یہ بھی condition ہونی چاہیے option بی میں in the case of government servant who resigns from the public service to take up an appointment in an autonomous semi autonomous organization as its regular employee اگر فرض کیا کوئی autonomous organization میں جاتا ہے گورنمنٹ کا employee پھر کیا اگر وہ resign کر دیتا ہے گورنمنٹ سائد سے پھر کیا ہوگا service in which counts for pension under the resignation of the public service in terms of article 418 civil services rules and autonomous organization concerned may count government service of such and employee for the purpose of pension and accept the full pension liability تو یہاں تک میں آپ سمجھاتا ہوں کہ جو بندہ resign کرتا ہے تا کہ وہ autonomous body میں جا کے جائن کر سکے تو اس کا resign یہ treat نہیں کیا جائے بلکہ اس کی service ہی count ہو گی the government department concerned may however pay pension contributions to the organization concerned at the prescribed rates and respect of government service rendered by the said employee تو جو government کے employee نے government میں service کی تھی اس پورے عرصے کہ جتنی اس کی pension contribution ہوگی وہ اس کو دے دی جائے گی یا اس کو pay کی جائے گی autonomous body کو government کی طرف سے this will be subject to as the following اس نے پراپر طریقے سے کیو جس جو بندہ جا رہا ہے اس نے پراپر اپلیکیشن دیو اور اس کے جو ہیڈ اف دپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو کلیر کیا ہو کہ میں اس نئی پوزیشن ٹیک اپ کرنے کے لیے ریزائن کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں اور اس کو یہ بات کلیر بتانے بھی چاہیے کہ میں اس وجہ سے ریزائن کر رہا ہوں تاکہ میں اس آٹانماس آرگنیزیشن کو جائن کر سکوں اس کے لیے اس کا ریزائن کا لیٹر لگا ہونے چاہیے اور اس پہ کمپیٹنٹ آرگنیزیشن کی اپروول ہونے چاہیے تو یہ ہے کہ جہاں سے وہ آٹانماس باڈیشن میں جا رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں پہ وہ کہا رہا تھا تو اس کی جو سروس تھی وہ پینشنیبل تھی یعنی کہ وہ جو سروس کہا رہا تھا وہ پینشن والی سروس تھی ویڈاوٹ پینشن سروس کنٹریکٹ پہ جاب نہیں تھی اس کے اس کا پرمنٹ جاب پہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے اس کے لیے لیٹر 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 وگرہ اس سے یہ لگو آجاے گا تو جو لوگ پہلے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک آٹانماس باڈی سے ریٹر نہیں ہوئے یہ ان پہ بھی لگو ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی یہ تین چار اور ہم آفیس میمو رینڈم پڑھیں گے کوشش کریں یاد ہو جائیں نہیں بھی ہوتے تو ایک دفعہ دیکھ لیں اس میں ان میں بات کیا کہی گئی ہے پیمیٹ آف پینشن کنٹریبیشن فردی سروس رینڈرد تو دی گورنمنٹ بائی ایمپلوئیز آف آٹانماس سمی آٹانماس آرگانی دیکھن یعنی کہ آٹانماس باڈی کے ایمپلوئیز جو گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کی سروس کیتے ہیں دی انڈرسائن ایڈریکٹی تو ریفر دیویان آفیس میمو رینڈم نمبر لکھائے دیتی دی تارٹی فاث دسمبر نینٹین ایٹی ورد تو جو اس کے علاوہ جو کوئی او ایمز وغیرہ ایشو ہوئے تھے یہ دو جن کا ریفرنس دیا تو وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ دیپوٹیشن کا ورد ختم ہو جائے گا آفیس میمو رینڈم اگلا آ جاتا ہے payment of pension contribution for service rendered to the government by employees of autonomous semi-autonomous organization یعنی کہ autonomous semi-autonomous organization کا جو بندہ government کی department کو service دے گا اس کی payment contribution کیسے ہوگی the undersigned is directed to refer to the division's office memorandum dated the 3rd of December 1981 on the subject indicated above and to state that it has been decided to make the following amendments therein with effect from the date of issue the words on deputation wherever occurring in the said office memorandum may be added یعنی کہ جو autonomous body کا government میں آئے گا تو اس کے words کے ساتھ deputation لگا دیا جگا the autonomous organization concerned agrees to account the service of the individual concerned under the government for the purpose of pension تو جو government میں وہ service کرے گا اس کی department وہ count بھی کرے یہ اس کی agreement ہونا ضروری ہے in para 1 new clause may be added as under pension contributions will be made at the rate prescribed in this division's office memorandum یعنی کہ جو rate apply ہوگا وہ rate اسی پہ دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور office memorandum آتا ہے recovery of leave salary and pension contributions in respect of federal government implies on deputation to foreign service within پاکستان اور ابراد پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو چھٹی کارتا تھا تو اس کی کچھ سیلری کاٹی جاتی تھی جو conveyance وغیرہ تھے تو اب اگر کوئی foreign deputation پہ آیا اور وہ چھٹی کرتا تھا تو جو body جس کو بندہ دیا ہوتا تھا foreign service کے کسی department کو تو اس سے recovery کی جاتی تھی اتنی amount کی اس کے بارے میں کیا explanation ہے the undersigned is directed to refer to the financial regulations 116 in accordance with which the rates of contribution payable on account of pension and leave salary shall be such as the president may by general order prescribe the existing rates are contained in appendix 11a financial regulations and supplementary regulations volume 2 the question regarding revision of the rates and mode of recovery the leave salary and pension contribution has been engaging the attention of the government for for some time past it has now been decided to prescribe a uniform rate of recovery of pension contribution at 33.33% یعنی یعنی pension contribution کا rate contribution 33.33% کٹا جائے گا of the mean of minimum and maximum of the salary scale of the grade اور salary grade کے وہ حساب سے mean نکال کے اس کے بعد held by the government servant concerned at the time of his proceeding on foreign service جب وہ foreign service میں over prescribed rate of pension contribution shall apply to all federal government employees whether on deputation to foreign service within Pakistan اور abroad اور جتنے بھی یہ لوگ deputation پہ ہوں گے بھلے وہ پاکستان کی کسی ایمبیسی میں دیپیوٹیڈ ہیں یا کہ کسی foreign ایمبیسی میں دیپیوٹیڈ ہیں ان سب پہ یہ لاغو ہو گا سیکنڈ نمبر پہ in future the pension contribution in all cases shall be payable by the foreign employer تو pension contribution foreign employer pay کرے گا آئندہ کے بعد however in the case of government servants presently on deputation to the foreign service within Pakistan اور abroad pension contribution shall be paid by case may بھی جو ان کا case ہوگا اس کے ساب خود پہ کرے terms بغیرہ ہوں گے as regards leave salary contributions it has been decided that no leave salary contribution shall be recovered from the foreign employer اب یہ اس میں چینج آگی کہ foreign employer سے اس کی چھوٹی کا allowance جو ہوتا تھا جو کارتی تھی گورمنٹ اس کے employer سے foreign service نہیں لے گی but leave یا leave salary shall be sanction paid during the period of foreign service by the foreign employer تو اس کی چھوٹی کے دوڑان اس کو pay ہوگا وہ خود دی pay کرے گا the federal government implies sent on deputation to foreign service who under the revised procedure are granted leave and paid leave salary by the foreign employer تو جب deputation پہ جاتا اور foreign employer چھوٹی دیتا پھر شیل not count دی وہ ہوتا کیا ہے کہ فارت کیا کو اگر government sector میں job کر رہا ہے تو ایک سال میں اس کو جو چھوٹی وہ earn کرتا ہے annual leave کی شکل میں تو اس کی چھوٹی اکٹی ہوتی رہتی ہے اگر یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ باہر جائے گا تو اگر government سے جہاں رہتا ہے تین سال رہتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی چھوٹی ادھر جمع نہیں ہوگی سمپل وہ چھوٹی کے بدلے میں ادھر سے پیسے لے پیمیڈ لے یا چھوٹی لے لے تو ادھر سے recovery نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی جو چھوٹی ہے یہاں پہ count نہیں کی جائے گی چھوٹی اس حساب سے کہ پہلے اگر کسی کی five year service ہوتی تھی forty per year اس کی چھوٹیاں کٹی ہو رہی تو پانچ سال میں اس کی تقریب 200 چھوٹیاں ہو جاتی تھی تو اب کیا ہوگا کہ اگر وہ فرض کیا پہلے اس کی 200 چھوٹیاں ہیں اور پانچ سال بار کٹ گئے تو جب واپس آگیا تو بھی اس کی 200 چھوٹیاں رہیں گی اگر جمع نہیں ہوتی یعنی جہاں پہ جتنی وہ level چھوڑ کے گیا تھا اتنا ہی رہے گا یہ کہا گیا سمپل اور یہ پیرافور میں کہا گیا اس کے بعد ایک اور آتا ہے آفیس میمورینڈم گرانٹ آف انکریز ان پینشن تو سیویل پینشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ اس ویل از ریٹائر آرمد فورس یہ جو ایک لیٹر ہے 2006 5 جنوری 2006 اس میں ہے کہ جو انکریز ہوتی ہے پینشن میں وہ سیویل یا ریٹائر فورس کے پرسنیل ہیں تو کیا ہوگا اندر سائن is directed to refer to the finance ڈیوی ایم نمبر اتنا اور اس کی ڈیٹ ہے 1 10% increase in pension allowed by 13 there of shall be regulated as under یعنی کہ 10% pension میں increase ہوا اس کو regulate اس طرح سے کیا جائے گا the amount of this increase shall be admisible on retiring pension یعنی retiring pension پہ بھی ہوگا super annuation pension پہ بھی ہوگا ordinary family pension پہ بھی apply ہوگا special family pension پہ بھی apply ہوگا لیکن excluding children allowance بچوں کی allowance پہ یہ چیز لاغو نہیں ہوگی invalid pension پہ بھی ہوگا disability کی pension پہ بھی ہوگا and compassionate allowance granted to in terms of section civil servants 1973 and article 353 of CSR تو ان کو بھی یہ ملے گا second پیرا میں کہتا ہے shall also be admissible to the civil pensioners of the federal government residing abroad اگر کوئی civil servant retired ہو گیا اور abroad رہ رہا ہے تو اس کو بھی ملے گا who retired on or after 47 15 19 1947 سے پہلے جو ہوا تھا and are not entitled to or not in receipt of pension increase under the British government pension یہ کوئی ایکٹ ہوا ہوگا کہ جن کو جو British government دے گی تو ان کو نہیں ملے گا the payment in such cases will be made at the applicable rates of exchange تو اگر کوئی اس condition کے حساب سے اگر کسی کی ڈالر یورو میں ہے تو ایکس چینج کے حساب سے ان کو pension دی جائے گی اگر agreement میں ہے پاکستان اگر پے کرے گا تو last paragraph ہے shall be supported between federal sorry shall be apportioned between federal government and other governments concerned on proportionate basis of the if the gross pension sanctioned by the federal government is shared with the other governments in accordance with the rules laid down in part four of the so is simple that if a employee was a service British rule and did and then he got it to get it that government of Pakistan pay to pay if a proportionate is to pay to pay to pay pay گا اگر کوئی پروینشل گورنمنٹ اور فائرل گورنمنٹ کی کوئی اس طریقے سے اپرشنمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ڈیل کی جائے گی آگے کچھ ہے جی شیل ناٹ بی ریکن بائی فار دی پرپس آف کلکولیشن آف کمیوٹیشن اینڈ گریٹی کے حساب سے یہ ریکن نہیں کی جائے گی شیل ناٹ بی ایڈمیزیبل آن سپیشل ایڈیشن پینشن آلاؤنس اگر کوئی ریٹائرنگ پرسن گریڈ پوینٹی کا یا اس کا اوپر تھا اس کو آلڈی آلاؤنس وغیرہ مل رہا تھا اس کے لیے بھی ایڈمیزیبل اگر کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرویس جائن کالی تھی دوبارہ والی سرویس کے دوران میں بھی اس کو یہ اپلائی نہیں ہوگا اس کے بعد آخری یہ آفیس میمورن ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک ہمارا لیکچر رہ جائے گا پینشن رول پہ اچھا جی ریسٹوریشن آف پینشن سرنڈر ان لیو آف کمیوٹیشن گریڈیٹی اگر کسی نے پینشن سرنڈر کر دی تھی تاکہ وہ کمیوٹ یا گریڈیٹی لے تو اس کے معاملے میں کیا یہ آفیس میمورنم کہتا ہے اتنا ڈیٹڈ چار نو دو آزار ایک وائد وچ دی بینیفیٹس آف ریسٹوریشن آف سرنڈر پورشن آف پینشن ان لیو آف کمیوٹیشن گریڈیٹی was withdrawn with effect from 1st دسمبر 2001 irrespective of an employee's date of retirement the old pensioners have requested for reconsideration of this decision in so much as that it may not be made applicable to the government servants who retired prior to the 1st دسمبر 2001 یعنی کچھ لوگوں نے ان کی ریکیسٹ کی تھی کہ ہمارے پر یہ لاغو نہ کیا جائے کہ ہمیں کچھ پینشن کا کنٹریبیشن سرنڈر کرنا پڑے تاکہ ہمیں گریڈیٹی مل تکے تو اس میں کیا کیا گیا the case has been reconsidered and it has been decided that all those government servants who retired prior to 1st دسمبر 2001 others those who have surrendered portion of pension in lieu آف کمیوٹیشن گریڈیٹی تو ان کی ریکیسٹی کو کنسیدر کر لیا گیا جو دسمبر 2001 سے پہلے retired ہو جو کے تھے it has also been decided that all other benefits available under the 1994 scales shall continue for those who have opted to remain in the 1994 scales so کچھ option مانگا گیا ہوگا کہ 94 کے scale میں کون رہنا چاہتے ہیں اور revised scale میں کون جانا چاہتے ہیں تو جنہوں نے option 94 کے scale کا دیا تھا ان کے benefits continue رہیں گے government servants who availed the benefit of presumptive fixation of pay in 2001 scales those who retired between July 2001 to December 2001 shall be governed by the pay and pension package of the 2001 scale تو جنہوں جو تھے جنہوں نے option دیا تھا کہ 2001 کے scales کو وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو انہی package اور pension جو 2001 کے scales کے حساب سے تھے اس حساب سے count کیا جائے گا اور دیا جائے گا چلیں یہاں پہ آج ختم کرتے ہیں اور یہ minimum pension وغیرہ جو ہے اس کو next میں start کریں گے comments دیا کریں اور like بھی کیا کریں اور یہ جو information ہے دوسروں تک share بھی کیا کریں اس سے کیا ہے مجھے تھوڑی motivation ملتی ہے اور جب آپ لوگ view کرتے ہیں comments کرتے ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ engage ہیں میرے ساتھ اور backup میں آپ pick بھی کر رہے ہیں چیزیں کا فائدہ بھی آپ کو پہنچ رہا ہے تو اس سے میرا بھی motivation level بڑھتا ہے اور مزید آپ لوگوں کے لئے کام کرنے کی دل کرتا ہے thanks اللہ حافظ